بہرحال کہتے ہیں یہی حضرت ممشاد دینوری ان کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے وہ ان کے لئے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے ممشاد دینوری ہسے اور فرمایا دیکھو دیکھو فرمایا تیس برت سے جنت اپنی ساری زمینوں زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا اللہ کی نعمت کی توہین نہیں ہے یہ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے اس کی توہین یہ کہہ رہے ہیں مطلب یعنی ہم جنت اور یہ کفر کی نشانی ہے جو آدمی جہنم کے خوف اور جنت کے لالش میں عبادت نہ کرے وہ دائرے ایمان سے خارج ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف یعنی جس کو کہتے ہیں خوف اور رجع یعنی امید اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگو اللہ سے جنت الفردوس طلب کرو کیوں اس لئے کہ وہ عالی مقام اور اگر جنت کی اتنی ہی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جنت کا ذکر نہ کرتا اس کی خوبیاں اپنے مومن بندوں کو اس کے میوے اس کے مشتان شہد کی دودھ کی نہریں یہ تمام سب جو طویل ذکر قرآن کریم کے اندر جنت کا ہے حادیث میں جو اللہ کے نبی نے جنت کی فدائل اور جنت کا حسن اور جنت کی لالچ اپنی امت کو دی ہے یہ تمام سب چیزیں بیکار تھیں فضول ہیں اس کی کوئی والو نہیں تبلیغی جماعت والو غور کرو سوچو کہ یہ تمہارے شیخ الحدیث تمہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں یہ کونسا بودرک تھا جس کے سامنے کہہ رہا تیز برس تک جنت آ رہی ہے باقاعدہ جنت و دوزخ ان کے دربار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اس سے بڑھ کر کے قرآن و سنت کا انکار اور کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ورمایا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان میں سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کے حسن اور خوبصورتی کا تفور گزرا ہے اس جنت کو تیز برس تک یہ دیکھ رہے ہیں حضرت اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو میراج میں بلا کے جنت دکھائی جائے صحابہ جنت نہ دیکھے یہ تبلیغی جماعت کے اولیاء اللہ باقاعدہ جنت دیکھ رہے ہیں تیز برس تک ست سدا کے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں جناب تیز برس تک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دی تیز برس تک نگاہ بھی نہیں کر رہے ہیں جنگاہ